سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی برطانیہ کی ایک اخبار نے تحقیقاتی ریپورٹ نشر کی ہے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار تین میں شریف برادران کے جو برطانیہ میں اساسے تھے ان کی مالیت ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ تھی اور وہی اخبار اپنی تحقیقاتی ریپورٹ کے اندر کہتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں دو سو ملین سے زیادہ اساسے تجاوز کر گئے ہیں یہ رقم کیسے بڑی ہے اساسے کیسے بنے ہیں یہ ہوا کس طرح سے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زلزلہ متاثرین کے لیے جو کروڑوں ڈالر دیئے گئے ان کی منی لانڈرنگ ہوئی اور شریف برادران اب بات آ رہی ہے کھل کر کھل کر شباز شریف اور ان کے صاحبزادوں کی ان کے داماد کی کہ یہ پیسہ انہوں نے منی ٹریل کے ذریعے برطانیہ پہنچایا پاکستانیوں کا پیسہ خاص طور پر متاثرین کا زلزلہ زدگان کا پیسہ پاکستان سے وہاں کیسے گیا ایک سے بڑھ کر ایک کہانی آ رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی غیر ملکی اخبار کے اندر کوئی خبر نشر ہوتی ہے تو پاکستانی ادارے بڑے متحرک ہو جاتے ہیں بڑے حرکت میں آتے ہیں بڑے لمبے لمبے ایکشن لیتے ہیں یہاں پر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا حکومت خالی صرف اور صرف جواب دے رہی ہے میڈیا کے اوپر بات کر رہی ہے ایکشن نہیں لے رہی میرے ساتھ موجود ہیں فیاس چوہان صاحب صوبائی وزیر پنجاب کے بہت زبطہ بولتے ہیں اور ساتھ ہی وزیر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں حضر صدیق صاحب میں گفتگو کا آغاز جو ہے حضر صدیق صاحب آپ سے کرتا ہوں یہ جو الزامات ہوتے ہیں عموماً وہ اس کا تو ٹھیک ہے الزام لگایا الزام کا جواب الزام سے دیا لیکن کوئی اخبار جب تحقیقاتی ریپورٹ چھاپ دے نشر کر دے سارے دنیا میں چل جائے میڈیا پر آ جائے اس کے بعد بھی کوئی ایکشن نہ ہو نا جی دیکھئے گا بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب بہت آپ نے بہت اچھی اور صحیح اور ریلونٹ آپ نے اٹھائی ہے ایشو سمجھنا بہت ضروری ہے ایسو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اتنے سوالات اٹھ گئے ہیں اور یہ کہنا میں ابھی مریم عورت زیادہ صاحب آ کے اپنا دیکھ رہا تھا ٹکر دی پتہ نہیں کس نے جبا کروا دی کس نے لکھوا دی کوئی حقائق ہیں ایک اخبار میں حقائق لگ دی اور یوکے میں چھپے ہیں یوکے میں اگر کوئی سٹوری غلط چھپے تو ایوری بڑی نو کہ دیفیمیشن کا کتنا بڑا کیس بنتا ہے اگر یہ سٹوری غلط تھی اب تک تو دیفیمیشن کا نوٹس چلا جانا چاہے یہ تھا تیفیمیشن کا نوٹس تو کوئی گیا ہی نہیں ہے اور یہ باتیں کیا ہیں وہی طریقہ اچھنا جھوڑ بولو اچھنا جھوڑ بولو کے ساتھ لگے اور میں سیکشن اٹھارہ نیاب آرڈینس کا دیکھ رہا تھا سیکشن اٹھارہ کو دیکھیں تو تین طرح یہ معاملہ نیاب کر رہا پہلے بتا دوں آپ کو یعنی اس میں ایک سائیڈ پر آسے کیونکہ منی لانڈرین جو ہے وہ نیاب کے پاس اختیار آ چکا ہے لیکن بنیادی طرح پر یہ میسیوز آف آف آرڈی اور کرپشن اور کرپ پہ کسی کا ہے کہ پاکستانی پیسہ آیا ہے اور دمادوں نے اور بیٹوں نے اتنا ظلم ہو رہا ہے میں تو وہ حیران رہ گیا ساری مکسوری کو جب دیٹیل میں دیکھا یہ سیکشن اٹھارہ کے تین نیاب اپنے تین باقائدہ اس کو انفرمیشن ٹریٹ کر کر اور یہ کپلینٹ کی شکل لے دا سکتی ہے دوسرا میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے چیرمن نیاب سے مطالبہ کرتا ہوں اور یہ بھی میری کپلینٹ کہلائے گی کہ اس معاملے کے پاری توٹ پارا انکواری اور انویسٹیگیشن کو اور تیسرا جو ذیمہ دار آتی ہے وہ اجودہ گورمنٹ کے اوپر ہے I don't know کہ اس معاملے میں گورمنٹ کو بقایدہ اسٹوری کو کپلینٹ کی شکل میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اندر ٹانگ دیں یہ کر دیں لیکن that matter require a very detailed and depth انویسٹیگیشن کیا ہوگا چونکہ برطانیہ کے اندر معاملے آئے ہیں تو برطانیہ کوئی دوسرا آئے گا وہ کوشش کرے گا خبر کو twist کرنے کی tilt کرنے کی اور میں نہیں سمجھتا کہ میں برطانیہ کے اداروں پر اس معاملے میں چونکہ ہم نے وہ سارا آپ کو یادہ سکوٹلینڈ کا ہر ایک نے دیکھ لیا ہے کہ ابھی تک وہ نتیجہ نہیں نکلا نہ الطاف حسین کا کوئی نتیجہ نکلا ہے یہاں آپ کے نیاب کے ادارے کو حرکت میں آنا ہے اور نیاب کے ادارے کو تین طریقے میں نے بتا دی ہیں چوہان صاحب بڑے اچھے دوست ہیں حضرت صاحب چوہان صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں چوہان صاحب آپ اس معاملے پر کیا کہیں گے لیکن پاکستان کی بدنامی پاکستان کی بدنامی کا نعرہ لگا کر پاکستان میں غیر ملکی اقباروں میں چھپنے والی خبروں کے اوپر ماضی کی حکومتوں میں مسلمی نون کی حکومت نے بہت بڑے ایکشن لیے خبر چھپی ایکشن لیا ادارے بند یہاں پر خبر چھپ گئی پاکستان کی بدنامی ہو گئی حکومت جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بات کر رہی ہے ادارے ایکشن میں نہیں آ رہے چوہان صاحب بات درست ہے آج سے چانس سال پہلے دو ہزار پندرہ میں نیو یارک ٹائنگ کے اندر دو کارنی خبر کی تھی آپ کے ادارے بول نیوز کے خلاف اور ایکزیٹ کے خلاف اور اس کے اوپر جناب نواز شریف صاحب کی پھرتیاں شہباز شریف صاحب کی جناب چابک دستیاں چوہی نصار صاحب کی خرمستیاں اور اس حاگدار صاحب کی پدمستیاں وہ پوری دنیا نے دیکھی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے جس ایک خبر کو بنایات بنا کر چھوٹی خبر تھی کچھ ثابت نہیں ہوا یہاں تو سب کچھ ثابت سنے پوری بات سنے اس ایک خبر کے اوپر پورے ادارے کو بند کر دیا ہزاروں انسانوں کو بے روزگار کر دیا لوگوں کے انسلٹ کی آپ کے ادارے کے مالک کو ہتھکڑیاں پہنا کے وہ انسلٹڈ ایٹی چھوٹ رکھا گیا آپ کے ملازمین کو جو اینکر سے لو لیول کے ملازمین تھے ان کی جناب جسے کہتے ہیں نا کہ توہیم کی گئی اور پھر اس اندار سے سارا رزلٹ آیا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیرونی ادارے نے پوری تحقیقاتی رپورٹ ہی ہے اس تحقیقاتی رپورٹ کا پورا فلو چارٹ دیا ہے میں تو پچھلے کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آل شریف یہ آل پاکستان لوٹ پار اسوسییشن ان لوگوں نے بما اہل و ایال اس پاکستان کو لوٹا ہے آج ثابت ہو گیا کہ دمادوں سمبیوں بیٹیوں بیٹوں ماہوں بہنوں ساروں سمیت مل کے انہوں نے جناب یہاں پر حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ والا محول بنائے رکھا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آل شریف کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ پاکستان کی عوام کو ریاستی اداروں کو عدالتی اداروں کو مزید بھی مطف نہیں بنا سکتے اور آج ایک چیز اور ثابت ہو گئی ہے کہ آل شریف کے خاندان کا ہر فرد ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ پاک نظر سے بچائے کرپشن اور بجانتی کے میدان میں ایک سے ایک بڑھکے ہیں ایک سے ایک بڑھکے ہیں ایک سے ایک بڑا ہیڈا ہے ایک سے ایک بڑا سکس ملین ڈالر منٹ ٹارزن اور رفتم اور سہراب خان ہے مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ غریبوں کا پیسہ آیا وہ بھی یہ لوٹتے ہیں مسکینوں کا پیسہ آیا وہ یہ لوٹتے ہیں زرکات اور بیتل وال کے پیسوں کو انہوں نے لوٹا اب انداد کا پیسہ انہوں نے لوٹا قرض آیا انہوں نے لوٹا اچھا آپ کی برطانوی حکومت نے زلزلے کے متاثرین کو یہ دیا تھا کہ غریب اور میڈل کلاس جو وہ تاثرین ہیں ان کی مدد ہوگی ان کے لئے سکول تعمیر ہوں گے انہیں کیا پتا تھا کہ شباز شریف سے بڑا یتیم پاکستان میں کوئی نہیں تھا لواز شریف سے بڑا مسکین پاکستان میں کوئی نہیں تھا حمدہ شباز سے بڑا بے حال اور لاچار اور بدحال جانا کوئی شخص کوئی نہیں تھا انہوں نے اپنے آپ کو جناب سمجھا کہ یہ ساری امداد ہمارے پر ہی لگنی چاہیے انہوں نے اپنے آپ سے سارا کوئی ڈال دیا یہ ان کی پرانی روایت ہے شہان صاحب انہوں نے اسی اندام سے اس پاکستان کو بتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک ہے اب پاکستانی قوم کو سمجھ آ گیا ہے لیکن کیا پاکستان کی بدنامی کے اوپر ہم ٹیلیویجن پر پروگرام کرتے رہیں گے حکومت کیا اس کی ادارے حرکت میں آئیں گے ماضی سے سبق چکھیں گے ایک ادارے کو تباہ کر دیا تہس نیس کر دیا سب کو اندر جیل میں ڈال دیا ادارے کی ملزب اسے صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی یہاں ہر چیز تحقیقاتی ریپورٹ میں سامنے ہے اکبار میں ہے چھپی ہوئی ہے کوئی اس کے سامنے جواز نہیں ہے لیکن کوئی حرکت نہیں ہے آپ حکومت کے اندر ہیں آپ وزیر ہیں آپ بھی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن کیا حکومت ایکشن میں آئے گی دیکھے بات یہ ہے فیصل صاحب آپ مجھے بتائیں میں پشلے کئی دلوں سے ایک مثال دے رہا ہوں کہ برساد کے موسم کے اندر لیکن کا ڈڈو جو نا جساں چیختا ہے اور کراں کراں کرتا ہے اس کی چیزیں سپوری دنیا سنتی ہے بلکل اسی طرح یہ آل پاکستان لٹمار اسسوییشن اور یہ شباہ شریف اور نواز شدیف اور بیگم سبدر آوان صاحبہ جو ملک کا اجال سازی بھی ہیں ان کی چیزیں ساری دنیا سن رہی ہیں یہ کیوں چیزیں نکل رہی ہیں چلے یہ بتائیں یہ چیزیں اس وقت سے نکل رہی ہیں یہ دو کلو ڈڈو کی طرح کڑا کڑا یہ اس وقت سے کر رہے ہیں کہ ریاستی ادارے عدالتی ادارے اس کے اوپر صحیح ان کی کرپشن اور بدیانتی پر چیک انڈ بیلنس کر رہے ہیں یہ اس وقت سے چیزیں نکل رہی ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حضومت پچھلے دس سالہ ریجیم کی طرح مفاہمت کی سیاست دنیا سیاست آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم تم ہوگے بادل ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا کے مددہ ماحول نہیں بنا رہی ہیں انہوں نے ہماری حکومتیں ریاستی اداروں کو امپاور کیا ہے اب یہ نیا کیس آیا ہے اس میں بھی شہداد اکبر صاحب کی قیادت میں ادارہ موجود ہے انشاءاللہ قانون کے مطابق کر رہی ہوگی اور یہ نام نراد پٹھواری جنہوں نے خادمِ اللہ کا اپنے آن کو ٹائنگ آیا ہوا تھا آج سمجھ میں آیا کہ خدمت سے مراد لوٹ مارا ہے ان کی ان کے قاملوں میں خدمت سے مراد لوٹ مارا ہے لیکن چوانچہ میں گفتگو میں شامل کرتا ہوں عزر صدیق صاحب کو عزر صدیق صاحب یہ جو روایت ہے ایک روایت ہے خبر چھپتی ہے بس ٹھیک ہے خبر چھپ گئی مسلم ملک نون کی حکومت کے اندر تو ان کے مخالفین کے کہنے پر سادش کر کے اداروں کو تحسنیس کر دی جاتا تھا لیکن یہاں پر جو سینیریو ہے یہاں تو بہت کلیریٹی کے ساتھ چیز سامنے آگئی اغبار سٹینڈ لے رہا ہے پوری تحقیقات کے ساتھ چھاپی ہے یہاں پر اب ہوگا کیا یہاں پر آپ نے جو تین پوائنٹس دیئے یہ در صدیق صاحب فیصل صاحب فیصل صاحب میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ law has to take its own course اور یہاں یہ دورہ پن ہو نہیں سکتا article 25 آپ کے ساتھ نے and I know شویش صاحب کے سلاح exact کے حوالے سے فیصل بھائی نے سیازل سنچان صاحب نے بڑی باتیں کلیر کر دی ہیں اور وہاں وہ سارے چینل وغیرہ وہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں جیو میں نے تو یاد ہے دھڑا کچھ بلکل یاد ہے کس طرح کس طرح حضر صدیق صاحب مسلم لگ نون کے رہنمہ رانہ عفضل صاحب ٹیلی فن لائن پر موجود ہے ہم بہت دیر سے کوشش کر رہے تھے کوئی رہنمہ مسلم لگ نون کیا ہے رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شاملیت اختیار کیے بتائیے کہ یہ ایک اخبار کے اندر تحقیقاتی ریپورٹ آ گئی ہے بہت ٹھوس ریپورٹ ہے اس میں دلائل بہت مضبوط ہے یہ کرپشن اس نہج کی کرپشن کی منی لانڈرنگ کی یہ کس طرح بچیں گے شباز شریف اور ان کے فیملی کے لوگ بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ کی بات سن کے لگتا ہے آپ کو انگریزی کی سمجھ نہیں آئی اس کے ٹائٹل پڑھیں آپ آرٹیکل کا دیڈ دی وہ شروع ہوتا ہے دیڈ دی کرپشن تیک پلیس اس کا دیڈ سے شروع ہوتا ہے ایک سوال پوچھا ہے اس نے اور اس کے بعد اس نے کچھ الزامات لگائی ہیں آپ کہتے ہیں بڑی مفصل جامعہ رپورٹ کیا جامعہ ہے میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں دو ہزار تین میں شریف شریف کے جو اساسے تھے وہ ڈیڑھ ناک پاؤنڈ کے تھے دو ہزار اکتارہ میں دو سو ملین پاؤنڈ کے اساسے کیسے ہو گئے آپ نے میری بات سننے کے لیے مجھے لیا تو میری بات مکمل کریں مکمل کریں لیکن آپ نے جو بات کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ اتبار کے اندر ہی لکھا ہے وہ آٹیکل شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ڈی ایف آئی ڈی میں نے بطاق وقت دی ایف آئی ڈی کے ساتھ کام کیا ہے وہ اپنے یوکے کی مشینری دیتے ہیں اپنے تھکے دار سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو خود تھکہ دیتے ہیں خود منٹر کرتے ہیں وہ کیش دیتے ہی نہیں ہیں اور اگر انہوں نے ایرا کو کیش دیا تو ایرا وہ بیکما ہے جس کو ایک میجر جنرل ہیڈ کرتا ہے وردی والا میجر جنرل اور انہوں نے ایرا میں اگر انہوں نے نانا بچال بیک سادہ سا سوال کرلوں میں آپ سے دی کر لیں یہی ریپورٹ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ تحقیقاتی ریپورٹ کہتی ہے کہ شریف فیملی کے دو ہزار تین میں ایک ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ کے اساسے تھے جو دو ہزار اٹھارہ میں دو سو ملین پاؤنڈ تک پہنچ گئے اب یہ ذرائع آمدن بتائیں کہ یہ اساسے کیسے پندرہ سال کے اندر دو سو ملین پاؤنڈ تک پہنچ گئے اب آپ نے یہ بات مان لی دو لاکھ پاؤنڈ جو تھے دس سال پہلے کیا والیت تھی اس کی دیڑھ کروڑ دو کروڑ پندرہ کروڑ آپ نہیں جانتے کہ یہ صفاق پاؤنڈری کے مالک تھے یہ کونسی مفصل ریپورٹ آپ نے پڑھ لی ہے یعنی کہ دو سو ملین پاؤنڈ تک چلے جائیں گے حضر صدیق صاحب آپ کو سمجھ جا رہی ہے چوہان صاحب آپ کو سمجھ جا رہی ہے کون سے ملک میں کون سا بزنس ہے کہ پندرہ سال کے اندر دو سو ملین تک پہنچ جائیں دیکھیں ہم نامہ سید میں سے مہتنے ہوگا حضر صدیق صاحب ایک منٹ حضر صدیق صاحب ایک منٹ بات یہ ہے ان کی ہر بات ٹھیک ہے ان کے لیے ہر چیز پوسیبل ہے ان کے تو بھائی جی چودہ سال کے بچے ہیں موسیقا نواز صاحب جو ہے وہ چودہ چودہ سال کے عمر میں کروڑ پتی اور عرب پتی ہوگئے یورو اور پونڈ میں آپ کو یاد ہے اتنے معفوق الفترد بچے ان کے چودہ سال اور پندرہ سال کے عمر میں کروڑ پتی اور عرب پتی ہوگئے وہ تو عمران خان کے عمر میں کھرپتی ہوگئے ایک منٹ سن لے نا اب بسلہ یہ ہے کہ انیس سال کے عمر میں جکم یون انیس و ترانوے کو بیگم سفدر عوان صاحبہ نے سترہ ایون فیلڈ پارک لینڈ کے فلیر سیدھا ٹھیک ہے جی اس اب ان کی عمر تھی انیس سال تو یہ ان کی تو ہر بار ٹھیک ہے یہ دیڈو کہیں جو مرضی کہیں جانا ہر بار ٹھیک نہیں ہے میں دو اخبار میں بات چھپی ہے میں اس کے ایک ایک آئٹم کا جواب دے نئی سوری نہ شروع کریں تسلیق سے سن لو نا نئی سوری آپ پاس میں شروع کرنے جو اخبار میں چھپیا ایک ایک آئٹم کا جواب دے اور ان کے ہواریوں اور پٹواریوں کے لیے ہر چیز ثابت ہو سکتی ہے ہر چیز ممکن ہے یہ چوڑا گلوں کے اجنمت بانو یہ چوڑا گلوں کے اجنمت بانو دوستو ملیند کے اوپر آگئے ہیں پاورٹ کے جنب یہ بلینر بھی بن سکتے ہیں ان کے لیے ہر چیز پاسیبل ہے یہ پاکستان کی ضریب آوام ہے اس کے لیے پاسیبل نہیں ہے جوڑا گلوں کے اجنمت پر میرے سے سوال پوچھو شوڑ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ایک بہت ہی آسان سا سوال ہے بہت آسان سا سوال ہے یہ سوال میں نے کیا میں چاہتا ہوں کہ حضر صدیق صاحب یہ سوال کے جواب دیں حضر صدیق صاحب ایک ایک آئٹم پر میرے سے سوال پوچھو بلکل ایک ایک آئٹم پر سباک کرتے رانہ حضر صاحب ایک دیکھیں چوان صاحب ایک منٹ میں سوال دوبارہ پیش کرتا ہوں اور سوال یہ ہے حضر صدیق صاحب دنیا بھر میں کون سا ایسا کاروبار کون سا ایسا بزنس ہے جس کے اندر ڈیڑھ لاکھ جو ہیں وہ دو سو ملین بن جائیں کون سا کاروبار ہے وہ ڈیڑھ لاکھ غلط بات ہے آپ خود اندازہ لگائیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں آپ بار کی ریپورٹ کو دیکھ لیں میں اس ریپورٹ کو کوٹ کر رہا ہم آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط بات ہے دو سو ملین تک پہنچ جائے گی یہ انویسمنٹ کیسے پہنچ جائے گی اگر یہ معلوم ہو جائے تو پاکستان کے کرزنی ختم ہو جائے ہر پاکستانی یہی کاروبار شروع نہ کر دے چلیں آپ یہ بتائیں ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ کو آپ غلط مانگے میں دو سو کے اپنے آ جاتا ہوں اس کے بعد میں ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ آپ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں یہ ریپورٹ کے اندر ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ جو اساسے ہیں یہ ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں اساسے صرف لندن کی بات ہو رہی ہے لندن کے اندر ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ کے اساسے تھے بار کی بات نہیں ہو رہی صرف لندن کے اندر ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ کے اساسے تھے وہ دو سو ملین تک کیسے پہنچے یہ سوال ہے جو پاؤنڈ بیس سال پہلے لندن میں ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ تھیں آج وہ کئی ہزار پاؤنڈ کی ہیں کئی ملین پاؤنڈ کی ہیں سیر یہ وہاں کوئی بلیک منی مالا طریقہ کار تو نہیں ہے پاکستان کے طرح کے پاؤنڈ کچھ ہو وہاں تو ایک اسٹیٹس کے حساب سے سارا معاملہ چلتا ہے یہ بات میرے ذہن سے بلکل حضر صدیق صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جنہوں یوکے گیا ہوا تھا یوکے میں جو ایک پاؤنڈ کی چیز ہے آج بھی وہ ایک پاؤنڈ کی چیز ہے میں حران ہوں کہ ایم میں نے رہ کے یہاں پاکستانی روپےوں کی بات رہی ہوئی میں جاتا ہوں جن لوگوں نے پچاس پچاس پہال پاؤنڈ کا پاؤنڈ کیا تھا وہ یلین ملین پاؤنڈ کا ہے یوکے کی اماؤنڈ کی بات ہو رہی ہے اور یوکے کا اماؤنڈ آج بھی وہی کہلی ہوئے ہے یعنی پاکستانی روپےوں میں آگے پیس ہی ہو سکتا ہے سوالے میں رہنہ صاحب کے ریکارڈ کے لیے بتا دیتا ہوں 1998 میں چاہری میاں محمد شریف صاحب ہے انہ نے اپنی انکوٹیکشی ریٹرن دیکلیر کی 9,5211 اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں 2018 میں سے لے کر تب کا ریکارڈ سارا لکا رہے ہیں پاکستان کے اندر تمام شریف پیندھان کے حوالے سے ٹوٹل پانچ کروڑ تو ان کے پاس لکوڈ کا حصہ اور آپ کو پاکستان کے لکے ایک بڑی سپر سی بات ہے ابھی تک یہ اخبار سوپر سے آئی ہے کہ انہوں نے کوئی ریکل لوٹس دے دیا ایک دیفرمیشن کا وجہ ہے کہ جواب نہیں ہے ابھی آرام سے تسلیش ہے جی 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 رانہ صاحب اپنا جواب دیجئے جواب دیجئے میرا جواب اس میں یہ ہے کہ اگر برطانیہ میں کوئی انڈی گیلیٹی ہوئی ہے دیڑ لاکھ پاؤنڈ سے دو سو میٹین پاؤنڈ پہ چلا گیا تو بتانیہ کی حکومت کانفیسکیٹ کر لے وہ اخباروں میں جو خبریں چھت رہی ہیں وہاں مقدمہ چل جائے وہ تو اماندار مول کہنا وہ پاکستان کی طرح اگر بہت ماہ حکومت تو نہیں بیٹھی سیلیکٹس حکومت تو نہیں ہے وہاں پہ چلے رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت آپ نے تفصیل سے جواب دیا اس معاملے کا میں ایک اور اہم مسئلہ ہے پاکستان میں جو آگے بڑھ رہا ہے اور وہ معاملہ عبدالرحمن صاحب سے متعلق کہ ان کے اساسوں سے متعلق بھی معاملہ سامنے آیا ہے میرے ساتھ ان کے سینئر رہنما ان کی جماعت کی عبدالغفور حیدری صاحب اس وقت موجود ہیں عبدالغفور حیدری صاحب یہ جو قانونی ادارے ہوتے ہیں وفاقی ادارے ہوتے ہیں اگر یہ کوئی تحقیقات کرنا چاہیں کسی کو نوٹیس بھیجیں کسی سے اساسوں جو متعلق بات کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ تعبون ہونا چاہیے یہ کیسا ربئیہ ہے آپ کی جماعت کا کہ اس لیٹر کس سے متعلق کیا اعتجاد کی کال دے دی ہے اور تعبون کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے بھائی کس نے کسی ادارے کو روکا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں تحقیق و تفتیش نہ کریں لیکن جہان تک نیب کا تعلق ہے جمعیت علام کا روز اول سے موقف یہ رہا ہے کہ یہ احتسابی ادارہ نہیں ہے انتقامی ادارہ ہے اور اس نے ہمیشہ انتقام سے کام لیا ہے اب کے بار بھی آپ کے سامنے بہت سارے کیسز ہیں اس میں بھی اگر آپ گہرائی سے جانچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں احتساب کم ہے اور انتقام زیادہ ہے اور پھر مولانا فضل الرحمن صاحب کے خلاف تو تقریباً تیس سال سے مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی اس نے کوئی ڈیزل کے پرمند لیے اس نے کوئی زمین زمین لیے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے لیکن جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے ان کو شرمندگی کے سوائے کچھ نہیں ملا اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے موجودہ سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف جو تحریک کا آغاز کیا ہے عزر صدیق صاحب یہ جو قانونی ریٹ ہوتی ہے کسی بھی وفاق کی ادارے کی ریٹ ہوتی ہے اس کو چیلنج کرنا وہ کتنا بڑا جرم ہے میں نے یہ پچھلے دنوں بھی ذکر کیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے دیکھا مسلم لگ نون کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے نیب جاتی ہے کارکون آ جاتے ہیں اور وہ گرفتاریں نہیں ہو پاتے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی انہوں نے اس تاریخ کو بلائے گیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب تحقیقات کرنے میں تو بھی جیسے قفور عیدن صاحب کہہ رہے ہیں تعاون کریں گے لیکن اب وہ اس ادارے کو ہی نہیں مانتے انتقام کا ادارہ ہے نیب کا ادارہ ایسے صورتحال میں کیا کرنا چاہیے پہلے تو میں ایک بلی بات کلیر کر دوں یا جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس کو ہم سیڈیشن کہتے ہیں بغاوت اداروں کے خلاف بغاوت یہ بڑا فاضح طور پر اگر ہم اس کے علاوہ چھوڑ دیں شیڈیول ٹو ہے نیب آرڈینس کا اور یہ میں بتا تاریخی بات بتا لگو ایون فیل کیس کے اندر نواز شریف کو بھی مریم نواز کو بھی اور کیپٹن سبدر کو بھی اب مریم سبدر صاحبہ کو بھی شیڈیول دو کے تحت ایک ایک سال کی سزا ہوئی ہے ان کو نیب کے داروں کے ساتھ جواب تاظر نہیں کریں گے نوٹس کا جواب نہیں دیں گے تو اس کے تحت بھی جرم ہے اور غالباً سات سال تک سزا ہو سکتی ہے میں ہمیں گلا غفور ہیل سب کی بات سننا تھا پڑا حیرانی بات ہے بھئی کیا یہ گورنمنٹ نے کوئی انکواری دی تھی کہ نوٹس لیں اس کے اوپر کشمیر کمیٹی کے اوپر معاملہ ہرے کو پتا ہے کہ چائے کا مل کتنا ہو گیا تھا ایفریبیڈی نو اور ڈرٹے کیوں ہیں اس بات سے چلے میں امید مطالبہ کرتا ہوں ان سے فضل علمان صاحب کو چاہیے قوم کے سامنے آگے بتا دی وہ جو ثبوت ہے نا مجھے منی ٹریل کے باتیں ہوتی ہیں نا پوری قوم آگتری تھی نواز شریف خاندان نے آج تک منی ٹریل نہیں دیا کہ نے مولنا فضل علمان صاحب یہ سارا ڈیٹیر قوم کے سامنے رکھتے وجہ ہے کہ ہے نہیں کچھ بھی اب وجہ کیا سیکشن نو کو اگر سامنے رکھیں نیب کا استیار ہے اور نیب کو اگر آپ نہیں کریں گے تو نیب ہر ون سائیڈین انکوائری کرتی ہے ریکارڈ ثبوت موجود ہے اور اس کے تحت ریفل فائل کر سکتی ہے اور ریفل فائل کرنے میں دونوں طرح سے سزا ہو سکتی ہے اور یہاں ہرے کو پتا ہے اچھا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر تعبون نہیں کرتے قومی ادارے کے ساتھ تو یہ جو آپ بغاوت کی بات کر رہے ہیں یہ مقدمہ اس میں سزا کتنی ہو سکتی ہے سکھیں بغاوت چونکہ ادارے پر ملائن کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ گورمنٹ کو ایکشن لینا ہے چونکہ یہ نیب بغاوت کے مقادمات نہیں آئے گی اور اس میں سزا اکرچوبی سے ہے عمر قید کی سزا ہے اداروں کے اگریں تو وفاقی یا شبائی حکومت میں بغاوت والے معاملے میں انہوں نے دیکھنا ہے لیکن لیب کے اپنے سیکشن دو سیڈیول دو کے تحر سات سال تک سزا ہو سکتی ہے اور جہاں کا کہہ سیکشن نو میں ایسٹ جو کہ ہیں ہی نا پتہ ہے نظر ہی نہیں آرہے یعنی انہیں تو بڑا سپل سی بات ہے یا کہ کہیں یہ ہیں وہ ذرائع یہ وہ نہیں ہے وہ جو مریم نواز کہتی تھی میری سینٹرل اندر کیا پاکستان میں کوئی جزاد نہیں پھر وہ آگے صاحب مریم نواز صاحب یہ ہے وہ ذرائع ازر صدیق صاحب یہاں بریک لے رہا ہوں ایک بہت بڑا مارکہ ہو رہا ہے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلہ جا رہا ہے گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے وہاں ہمارے نمائندے موجود ان سے بھی بات کریں گے اور پاکستان کے ایک سابق پاسٹ پولن بہت ہی ہیرو ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ٹرکٹ کے میدان میں کیا ہو رہا ہے وہ جانگے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلہ جا رہا ہے اور دونوں ہی ٹیمیں پہلی بار ورلڈ چیمپئن بنیں گی انگلینڈ کو بہت زیادہ فیورٹ کہا جا رہا ہے لیکن نیوزیلنڈ نے جس طرح سے ہندوستان کے ساتھ کیا لگتا ہے کہ وہ انگلینڈ اگر اچھا نہ کھیل پایا اور نیوزیلنڈ نے دو سو ستر سے زیادہ سپورٹ کر لیا تو بہت مشکل ہو جائے گی اس وقت گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے پہلے تمہیں آپ کو دکھاتا ہوں گراؤنڈ پر ہو کیا رہا ہے کتنے آؤٹ ہو گئے کتنے سکور ہے اور ساتھ ہی ہمارے نمائندے اجاز وسیم باکری اس وقت موجود ہیں اجاز آپ میری آواز سن رہے ہیں اچھا یہ بڑا دلچسپ ہے یہ انگلینڈ چوتھی بار فائنل میں آیا ہے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان نے دو سو ننچاسٹ بنایا تھے اور پاکستان نے انگلینڈ کو نہیں جیتنے دیا آج بھی یہ صورتحال ہے اگر نیوزیلنڈ آپ کے خیال میں دو سو ستر دو سو سٹی سکور کر لیتا ہے تو انگلینڈ کی کیپیسٹی ہے کہ وہ جیت جائیں اس کے باوجود کہ وہ ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں دیکھیں فائنل بہت پریشر گیم ہوتی ہے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے ٹو فوٹی نائن کیا تھا اور دو سو ستائیس رنز کے اوپر انگلینڈ کو آؤٹ کر دیا تھا وسیم اکرم نے یادگار سپیل کر رہا تھا آج جب کین ویلیم سن نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک عام خیال یہ تھا کیونکہ میچ سے پہلے بارش ہوئی اور تقریباً آدھا گھنٹہ ٹوس بھی لیٹ ہوا تو ایک گیلے وکٹ کے اوپر اس نے بڑا بریو ڈی سین لیا یہ بھی آپ کے تجزیہ درست ہے کہ اگر دو سو ستر ہو جاتا ہے کیونکہ دو سو چالیس رنز کا ٹارگٹ سیمی فائنل میں انڈیا کو چیز کرنا تھا جو کہ نیوزیلنڈ کے بولرز نے نہیں کرنے دیا تھا ان کے بولنگ میں ٹرنٹ بولڈ ہیں ہنری ہیں فورگسن ہیں یہ درستوں کی سپیڈ میں گین کرتے ہیں اور بہت تیز بول کرتے ہیں اور پھر انگلینڈ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر لارڈز کے اندر تیس ہزار کپیسٹی ہے اور پیسٹائیس سال بعد فائنل میں آئے ہیں ایک چیز میں اب بتا دوں کہ دو ہزار گیارہ کا ورلڈ کپ ممبئی کے اندر ہوا ہندوستان جیتا دو ہزار پندرہ کا ورلڈ کپ آسٹریلیا ہیم سی جی میں فائنل ہوا آسٹریلیا جیتا سو اگر ہوم ٹیموں کا ریکارڈ دیکھا جائے تو پچھلے دو ورلڈ کپ میز بانو نے جیتے ہوئے ہیں آج لیکن کین ویلیم سن نے جو کہ اندیا کے خلاف منچسٹر کے اندر سیمی فائنل میں اپنے بولرز کا ٹرسٹ اس کو پاس تھا اس لئے اس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور نیوزیلنڈ کا آغاز بڑا سلو تھا مارٹن گروپٹل سکور نہیں کر سکے پھر نیکلس بھی بڑی اننگز کھیلنے کی کوشش میں دو مرتبہ ان کے حاک میں ریویو آیا کپتان کین ویلیم سن بھی آؤٹ ہو چکے ہیں مجموعی طور پر اس وقت نیوزیلنڈ نے اپنی کمانڈ برقرار رکھی ہوئی ہے کیونکہ صرف دو وقتیں ان کی گریہ ہیں اور تقریباً اننگز کا حاف مکمل ہو گیا ہے پچیسوں آور چل رہا ہے اچھا تو ٹیلر تو بڑے پر فارم کے اندر ہیں وہ اس وقت بکٹ پر ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لیٹ پوزیشن اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوزیلنڈ جو اس وقت بڑی اچھی پوزیشن میں تو کون ہوگا بڑا سکور کرنے والا کیا لگتا دیکھیں جو کہ روز ٹیلر ہیں انہوں نے سیمی فینل کے اندر بھی بڑی اننگز کھیلی تھی وہ وکٹ پر ایک انڈ پر ڈٹے رہے تھے حالانکہ انڈیا نے آٹھ وکٹے بھی گرادی دیتے اور ٹیلر ایک انڈ پر ڈٹے رہے سینئر کھلاڑی ہیں پچھلے پندرہ سال سے کھیل رہے ہیں واحد نیوزیلنڈ کے کھلاڑی ہیں جو کہ تیسرا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں باقی ان کی ساری ینگ ٹیم ہے جہاں تک وکٹ کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو دوسری اننگز کے دوران فور کاسٹ کی پیشن گوئی ہے کہ شاید ہلکی سی بارش ہو اور اگر ہلکی سی بارش ہوتی ہے میچ پڑی دیر رکھتا بھی ہے یا اسی طریقے سے اور کاسٹ کنیشن میں میچ کنٹینیو رہتا ہے تو نیوزیلنڈ کے بولرز کو اڈوانٹیج ضرور ہوگا اس وکٹ کے اوپر کیونکہ بہت تیز گین کرتے ہیں انگلنڈ کو اڈوانٹیج ہے ان کے دونوں اوپنرز کا جیسن رائے اور جانی بریسٹو کا وہ بہت اگریسیو کھیلتے ہیں وہ پہلے اور سہی اٹیک شروع کر دیتے ہیں پھر میڈل اوورز کے اندر جوے روٹ ہیں اور کپتان مورگن بھی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں ان کے وکٹ کیپر جو سمٹلر نے بھی اس ٹورنمنٹ کے اندر اچھی پروفارمس دی ہے انگلنڈ آن پیپر مضبوط ٹیم ہے لیکن فائنل کے اندر اگر نیوزیلنڈ دو سو ستر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو کہ اگلے پچیس اوورز کے اندر ان کو کم از کم چھے کی ایوریس سے کھیلنا پڑے گا دو سو ستر کو کراس کرنے کے لیے تو ایک دلچسٹ فائنل ہوگا ون سائیڈ فائنل نہیں ہوگا یہ بتائیے کہ یہ بتائیے کہ میں چاہوں گا کہ سرفان نواز صاحب سے بات کریں وہ بھی اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں لیکن آخری سوال کیا پاکستانی جو بڑی تعداد کے اندر ہوتے ہیں ہر گراؤنڈ کے اندر آج کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں نیوزیلنڈ کو اور انگلنڈ دیکھیں پاکستانی سپورٹ کر رہے ہیں انگلنڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانی جو یہاں انگلنڈ کے اندر تقریباً چودہ لاکھ پاکستانی رہتے ہیں اور انہوں نے بریٹش پاسپورٹ بھی ان کو ملے ہوئے ہیں تو وہ انگلنڈ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت سرے لوگوں سے میں نے بات ہوئی ہے پاکستانی لیکن گراؤنڈ میں کم ہے کیونکہ انڈینز نے یہ امید کی ہوئی تھی کہ وہ فائنل کھیلنے کے لیے آئیں گے تو انڈین نے زیادہ ٹکٹ کر دیا ہوئی تھے وہ گراؤنڈ میں زیادہ آئے ہیں لیکن پاکستانیوں کی جو اس وقت سیمپتیز ہیں وہ انگلنڈ کے ساتھ ہیں سیالے انگلنڈ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ اجاز وسیل اور میچ بڑھ ہے بہت امپورٹنٹ ہے بارش کی پیش گئی ہے میں چاہوں گا کہ سرفاز نواز صاحب سب ہمارا رابطہ ہو ان سے بھی مہرہ نرائے لی جائیں یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ بڑا ٹچیک اسم کا تھا جب تک پاکستان اس پوزیشن میں تھا اور کھیل رہا تھا تو ساری قوم سب کو چھوڑ کے کرکٹ کے اندر ہی لگی ہوئی تھی اور پھر ہی جب پاکستان سیمی فائنل کی ریس سے فارغ ہو گیا باہر ہو گیا تو پھر پاکستانیوں کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح کیسے ہندوستان باہر ہو جائے اور جب ہندوستان باہر ہو گیا تو پاکستان نیوزیلنڈ کے ساتھ آکے کھڑا ہو گیا لیکن آج جیسا کہ وسیم بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو پاکستانی ہیں گراؤنڈ کے اندر یہ انگلینڈ کے اندر جو پاکستانی نیجاد ہیں وہ اس وقت انگلینڈ کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ بیٹیش نیشنل ہے میچ بہت اچھا ہو رہا ہے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ پہلی بار ورلڈ چیمپئن بنے گی سرفاد نواز صاحب سے ہم بات کریں گے سرفاد نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فلائن پر موجود ہیں سرفاد نواز صاحب یہ جو ورلڈ کپ جیسے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ورلڈ کپ جیسی صورتحال ہوتی ہے جس کے اندر اتنی ساری ٹیمز ہوتی ہیں پریشر ہوتا ہے آپ کے خیال میں آج کا فیوریٹ نیوزیلنڈ اور انگلینڈ میں سے کون ہے دیکھیں میرے خیال میں تو انگلینڈ فیوریٹ ہے کیونکہ انگلینڈ کی بیٹنگ کافی نیچے تک ہے اس کے بعد انڈر دی کنڈیشن جو نیوزیلنڈ نے چوز کیا ہے بیٹنگ کرنے کا پہلے اوور کاس کنڈیشن تھی ہیوی ایٹموٹسوئر تھا مویسچر ہے پچ میں اور پچ بھی تھوڑی گرین ہے جو فاس پولر کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتی تھی لیکن پھر اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ نیوزیلنڈ نے کچھ بہتر سکور کیا ہے دو آؤٹ ہوئے ہیں ایک سو بید پہ تو لگتا ہے کہ ٹو سکٹی سیمنٹی ان کا ٹارگٹ ہوگا جو میرا خیال ہے بعض میں موسم بھی بہتر ہے اور کنڈیشن دوپ نکلے گی تو پچھ آسان ہوگی تو میرا خیال ہے کہ انگلینڈ یہ آسانی سے سکور کرنے میں کامجاب ہوگا جی اچھا ابھی ہمارے نمائند اعجاز ورسیم باکری سے بات ہو رہی تھی وہ گراؤنڈ کے اندر ہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی سپیڈ سے نیوزیلنڈ کی بولرز گین کرتے ہیں جنہوں نے ہشر نشر کر دیا تھا ہندوستان کا وہ انگلینڈ کو دو سو ستر نہیں بنانے دیں گے نہیں پتا نہیں یہ ان کا اپنا خیال ہے لیکن انگلینڈ کی جو بیٹنگ ہے بیٹنگ سیکنڈ اور اگر دوپ نکل آئی تو اتنی گیل مومنٹ جو ہے صبح وہ اتنی نہیں ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوزیلنڈ نے جو اس سے پہلے جو انگلینڈ کا میچ ہوا تھا اسٹریلیا سے یہی کنڈیشن تھی صبح اور انگلینڈ نے اتنا سکور زیادہ نہیں کیا اور نیوزیلنڈ کے کیپٹن سے مجھے ہرانگی ہے کہ اس نے چوہ جیز کے پہلے بیٹنگ کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد پھر بعد میں جو یہ پورکاس ہے کہ موسم گرم بھی ہوگا ٹیمپریچر اس وقت تو سولہ سالہ ڈگری ہے اور بعد میں بیس بائیس تہیس تک جائے گا جس میں کنڈیشن بیٹنگ کے لیے آسان ہو جائیں گی تو جہاں صاحب جو وہاں مجہور تھا گراؤنڈ میں ان کا اپنا خیال ہے تو میں ایک جنرل میو کرنا ہوں کہ انگلینڈ کو یہ میچ ویسے بھی جو اس طرح حالات آرہے ہیں انڈیا نے انگلینڈ کو بیچ میں لے کے آئے اگر انگلینڈ اس وقت انڈیا میچ جیتا تو انگلینڈ بار تھے تو یہ سارا ایک منوبر ہوا ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ کو میچ جیتنے میں دکھنی ہونے چاہیے اچھے صرفات نواب تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں پاکستانی کرکٹ کے بھی پاکستانی ٹیم واپس آ گئی ہے بہت سارے پلیئرز نے میڈیا سے بات کی ہمیں اب کرنا کیا چاہیے کرکٹ بورڈ کو کیا کرنا چاہیے ٹی ٹوینٹی کے لیے پاکستان ورلڈ چیمپئن ہے نمبر ون ٹیم ہے پاکستان کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے ون ڈے کے اندر ٹیسٹ کے اندر بورڈ کی حکمت املی کیا ہونے چاہیے دیکھیں احسان مانی صاحب کے ساتھ اب وسیم خان صاحب آئے ہیں یہ نئے لوگ ہیں اور جو پہلے مکی آرثر اور اس کے ساتھ جو دوسرے اندماع وغیرہ تین ساتھ سے وہ چل رہے تھے اب شاید یہ سٹیجیز آئیں گی اور یہ اپنے مطابق فیوچر کے لیے چینجز کریں اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب بھی جو کرکڑ میں ماشاءاللہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں وہ بھی کلوزلی واش کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو پہلے وان سائیڈی چیزیں ہوتی تھیں وہ شاید اب نہ ہوں کیونکہ دیکھنا والا عمران خان جو پرائم منسٹر اور پیٹرن کرکڑ بورڈ بھی ہیں وہ سارا واش رکھیں گے اس لیے جو صحیح لوگ میرا خیالے لے کے آئیں گے اور جو بھی لوگ آئیں گے اس کی پیٹرن کی اپروول عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اپروول ہوگی تو نیچے جو لوگ ہیں وہ صحیح لوگوں کو عمران خان کے سامنے پٹ کریں گے اور چینجز تو ضرور آنی چاہیے چینجز ضرور آنی چاہیے صحفیت نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستانی کرکٹ کے اندر چینجز آنے چاہیے سپراز کنچنیو کریں گے بعض لوگ کہہ رہے ہیں بابا رازم صاحب کو اب پاکستان کا کپتان ہونا چاہیے بارال پاکستان کے ایک کرکٹ کے اندر بہت تبدیلیوں کی پیشنٹ ہوئی ہے پروگرامیاں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر آزروں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ پاکستان